اسلام علیکم پہلے آپ یہ آوڈیو سن لیجئے امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ نے شروعات میں ایک چھوٹا سا کلپ سنا جس میں ایک شخص اپنے اندر کی خباست کا اظہار کر رہا ہے جس میں ایک شخص ہمارے بارویں تاجدار ویلایت امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کو مغلزات بک رہا ہے بکواسات کہہ رہا ہے لیکن عزیزان محترم ہمارے لیے یہ ناقابل قبول بات ہے ناقابل برداشت بات ہے امیر شام کے کہنے پر ایک شخص امام حسن علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کے سب وہ شتم کرنے لگا امام نے اسے کھانے کا پوچھا پانی کا پوچھا زادے راہ کا پوچھا وہ کہنے لگا میں آپ کو گالیاں دے رہا ہوں بکواسات کہہ رہا ہوں اور آپ مجھے میری خدمت کا پوچھ رہے ہیں امام کہنے لگے جس کا جو ظرف ہوتا ہے وہ ویسا کرتا ہے اس شخص نے بھی اپنے ظرف کا مظاہرہ کیا ہے اس شخص نے بھی اپنی ماں کی خیانت کا بتلایا ہے اس شخص نے بھی اپنے باپ کی بدکاریوں کا بتلایا ہے اس شخص نے بھی نتفہ حرام کی پیداوار ہونے کا بتلایا ہے اس شخص نے بھی یزیدی ہونے کا عملی ثبوت دیا ہے اس شخص نے بھی اپنے اندر کی خباست کا اظہار کیا ہے اس شخص نے بھی اپنے اندر کی نجاست کا اظہار کیا ہے ہمیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جو کیا اس نے اپنے اندر کی باتوں کا اظہار کیا لیکن متورشیہ نے حیدر قرار لیکن امام کا پیرو ہونے کے ناتے ہم یہ توہین ہرگز 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 برداشت نہیں کر سکتے ہم عرباب اتدار و اختیار سے مطالبہ کرتے ہیں فرقہ واریت کس چیز سے پیلتی ہے جب بھی آپ کسی کے مقدسات کا احترام نہیں کرتے تو جواب میں پھر فرقہ واریت پھیلتی ہے پھر جواب آتا ہے جب جواب اگلے کو ناپسند ہوتا ہے تو وہ تیر و تلوار و بندوق پر آ جاتا ہے مملکت خداداد پاکستان میں قانون نافذ کرنے والے ادارے کس بات کے لئے بیٹھے ہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے اس شخص کو گریفت میں کیوں نہیں لاتے فرقہ واریت انھی چیزوں سے پھیلتی ہے جو آگ تیلی ماچس اور تیل کا کام کرتے ہیں انہیں کیوں نہیں گریفت میں لایا جاتا جو مملکت خداداد پاکستان کے امن کو ثبوتاج کرنا چاہتے ہیں انہیں کیوں نہیں پکڑا جاتا انہیں کیوں اس طرح ڈیل دی جاتی ہے جب کسی کے مقدسات کی توہین ہو ہمارے اوپر ایف آئی آر ہوتے دیر نہیں لگتی لیکن جب ہمارے مقدسات اور جو مسلمہ مقدسات ہیں اہل سنت کے مقدسات ہمارے مقدسات مسلمہ ہیں مشترکہ ہیں یعنی امام زمانہ پر ایمان اہل سنت بھی اسی طرح سے رکھتے ہیں جس طرح سے اہل تشیعیو رکھتے ہیں جس طرح سے اہل تشیعیو مانتے اور جانتے ہیں اسی طرح سے اہل سنت بھی مانتے ہیں ہاں طریقہ کار اور بعض چیزوں میں تھوڑا تھوڑا استلاف اپنی جگہ پر موجود ہے لیکن اس سے قطع نظر یہ مشترکات ہیں ان کی توہین پر اہل سنت سے بھی پور مزمت آنی چاہیے امین محترم آج کی ویڈیو میں یہی پیغام کہ جو بھی چاہیے شیعہ ہے سنی ہے وہابی ہے دیوبندی ہے بریلوی ہے اس مملکت خداداد پاکستان کے امن کو ثبوتاج کرنے کی سازش کرے وہ محب وطن نہیں ہو سکتا وہ کسی کا پیرول ہوگا بیرونی ایجنٹ ہوگا وہ تاغوت کا آلکار ہوگا وہ شیطان کا آلکار ہوگا اسے گریفت میں لائے جائے اسے پکڑا جائے تاکہ مملکت خداداد پاکستان میں امن کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے پس اسی پیغام کے ساتھ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ